سید کی نشانیوں میں سے ایک جو پکی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ سید سخی بہت ہوتا ہے بہت سخی ہوتا ہے آپ کسی بھی سید کو دیکھئے جو واقعے میں حقیقی طور پر سید ہے بھی تو وہ سخی ہوگا ہے ان کے خون میں شامل ہوتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام آپ بھی بہت سخی تھے کیونکہ سخاوت تو چل ہی آپ کی طرف سے آپ جب آپ نے ظاہری پردہ فرمایا تو امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ راز کھلا جو آپ کے بیٹے امام باقر نے بتایا جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کی کمر کے اوپر نشان تھے لوگوں نے کہا یہ کمر پہ جو نشان ہیں یہ کس چیز کے ہیں تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے وقت آپ چہرے کے اوپر نقاب ڈال کے لوگوں سے چھپ کے تاریکی کے اندر حالانکہ خادم کو کہہ سکتے تھے بیٹے کو کہہ سکتے تھے لیکن ان کو کہے بغیر یہ کہہ کے خموش کر دیتے تھے کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں فلان شخص کا راز تمہارے اوپر افشان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غیبی طور پر رزق اتا کر رہا ہے اور اس کی پردہ پوچی کی ہے تو کیوں میں تمہارے اوپر اس کا جو راز ہے وہ میں ظاہر کر دوں تو آپ خود اپنے کاندے کی اوپر کھانا اناج وغیرہ رکھ کے سو مدینے کے افراد سو مدینے کے گھرانے ان تک کھانا پنچایا کرتے تھے جب آپ کا ظاہری پردہ آپ نے فرمایا اور لوگوں کے گھر کھانا جانا بند ہوا تو لوگوں کو یہ معلوم ہوا تب اس وقت معلوم ہوا کہ رات کے وقت جو ہمارے گھر اناج چھوڑ جایا کرتے تھے وہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے آپ کی وفات کے بعد سو گھرانے مدینے کے یتیم ہو گئے ان کے اوپر سے جو شفقت کا ہاتھ تھا جو ایک محبت اور عصار کا ہاتھ تھا جو رات کی طریقی کے اندر خموشی سے لوگوں کے گھر اناج دیایا کرتے تھے وہ پھر اٹھ گیا اور آپ کی آپ کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد سو مدینے کے گھرانے بھی یتیم ہو گئے آپ علیہ السلام آپ صحاوت کا یہ عالم تھا کہ ان سو گھرانوں کے اندر اگر کوئی آپ کو بظاہری طور پر اچھا نہیں بھی سمجھتا تھا آپ کو برا بھلا بھی کہتا تھا تو آپ ان کے گھر بھی رات کو تاریخی کے اندر بغیر اس کو بتائے صبح کے ٹائم وہ جو مرضی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ان رات کے وقت آپ اس کے گھر کھانا چھوڑا تھے یہ جب راز آپ کی وفات کے بعد لوگوں کو پتا چلا تو وہ لوگ جو آپ کو آپ کی زندگی کے اندر ماذا اللہ برا بلا کہتے تھے خامخواہ کی سیاسی دشمنی حالانکہ آپ سیاست میں ان بھی نہیں ہوئے کربلا ہے واقعہ کے بعد سیاست میں آپ ان نہیں ہوئے آپ نے علم و معرفت کے جو دریاں ہیں وہ بہایام آگے انشاءاللہ اس کو جانیں گے تو آپ نے باوجود اس کے کہ ظاہری طور پر کبھی سیاست کی طرف قدم نہیں بڑھایا اس کے باوجود بھی آپ کو لوگ پورا بلا کہتے صرف اس خوف سے کہ کہ کہیں آپ آنا جائیں اور رات کے وقت آپ کی تربیت اور آپ کی سخاوت کا علم یہ تھا ظاہر ہے امام حسین کی تربیت ہے آپ کے تایا امام حسن کی تربیت ہے تو آپ رات کے وقت اپنے دشمنوں کو گھر جو ہے وہ کھانا دے آیا کرتے تھے حبد الملک بن مروان یہ اکثر ہی آپ کو قید کر لیا کرتا اس نے جو اس کا گیارہ سالہ دور ہے اس میں اس نے بڑا تنگ کی آپ کو اس کے علاوہ بھی بنو عمیہ کے جو حکمران ہیں انہوں نے تنگ تو کیا لیکن یہ اس خوف سے کیونکہ صحابہ کا دور جب اس کا دور شروع ہوا تو صحابہ کا دور ختم ہو گیا تھا کئی صحابہ آپ کے لئے جو ہے وہ آپ کی زمان دے کے آپ کو بچا لیا کرتے تھے لیکن جب صحابہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہ اکثر آپ کو تنگ کیا کرتا تھا امام زہری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو قید کیا گیا تو آپ امام زہری رونے لگ گئے آپ کو دیکھے کہ کاش آپ کی جگہ میں ہوتا تو ظاہر ہے آپ کے بے شمار شگر تھے آپ نے واقعہ کرپلا کے بعد صرف فقہہ اور محدثین ہی بنائے امت کو یہی عطا کیے علمی اکٹھا کر کے دیا تو آپ نے جب ان کو روتا دیکھا تو آپ نے کہا کیا اس وقت سے پریشان ہوتے ہو کہ بظاہری طور پر مجھے یوں قید کر لیا گیا یہ تو اللہ کی رضا میں میں راضی ہوں اور آپ نے ایک جھٹکے سے وہ جو مضبوط زنجیریں تھیں وہ توڑ دیں تو یہ آپ کی جسمانی قوت تھی اور روحانی قوت تھی لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ رب مجھے اس حال میں اگر میرا جو محبوب ہے اگر چاہتا ہے کہ میں اس حال میں رہوں تو آپ بظاہر اس حال کو قبول کر لیا کرتے تھے تو آپ کو بہت تنگ کیا گیا اگر ہم باغور آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو واقعہ کربلا کے بعد آپ نے جو درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا لوگوں میں معرفت اور یہ جو تدوین حدیث کے خاص طور پر جو پہلا عرصہ کہلائے جاتا ہے تدوین حدیث کا یہ اس کی بنیاد میں آپ یعنی اس کی بنیاد رکھنے والے فقہہ کے اندر آپ ہیں آپ نے لوگوں کو احادیث کی طرف لگایا آپ نے لوگوں کو احادیث کو اکٹھا کرنے کی طرف لگایا آپ نے لوگوں کے اندر یہ رجحان پیدا کیا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو کٹھا کر لیا جائے ان کی اثنات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جائے یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو بیٹے ہیں امام باکر اور ان کے آگے جو بیٹے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے جو آگے پھر شاگرد ہوئے کیونکہ بنیاد انہوں نے رکھی انہوں نے تربیت دینا شروع کی لوگ جوگ در جوگ دنیا سے آتے تھے آپ کو ملنے کے لیے خلافہ کو جو خلیفہ ہوتا تھا وقت کا اس کو ٹینشن ہو جاتی کہ ہمیں لوگ ملنے نہیں آتے ان شہزادوں کے پاس آ جاتے ہیں تو اکثر قید کر لیا جاتا تھا اس خوف سے تو آپ کے پاس دنیا سے جوگ در جوگ لوگ آتے ہیں آپ نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کی کہ ان کے پھر جب آگے شاگرد ہوئے تو ان میں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیہ لے ہیں اگر سائنس کے اندر مورڈن سائنس میں جائیں تو جابر بن حیان جیسا آپ کو امام ملے گا آپ نے علم کا بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ اس عمت کے لیے علم کے اندر علم کے جو میدان ہیں ان کے اندر آپ نے خدمت پیش کی آپ کا جو آج موجودہ مزار اکتس ہے جو کسی وقت میں یعنی موجودہ جو دور ہے سعودیہ ریبیہ کا اس نائنٹین ٹوانٹی فور سے پہلے اگر ہم تصاویر گوگل کر کے دیکھیں تو بہت عالی شان مزار تھا جنت البقی میں لیکن آج موجودہ گورنمنٹ جو ہے سعودیہ ریبیہ کی انہوں نے اس مزار اکتس کو شہید کر دیا ہے پچیس محرم الحرام کو آپ کا یوم عرص بھی ہے کوشش کیجئے کہ اپنے گھر جو ہے وہ نیاز کا احتمام بھی کریں نہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ سورت الفاتحہ اور تین مرتبہ سورت الاخلاص پڑھ کے ضرور انچانی کا جو گروپ ہے وہ انشاءاللہ ربی الاول میں بھی جا رہا ہے اور ربی استانی میں بھی جا رہا ہے اگر آپ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پہ جو نمبر شو رہے ہیں ان پہ آپ کال کر کے اپنی بوکنگ بھی کروا سکتے ہیں انشاءاللہ کربلا نجف بغداد کازمین حاضریاں رہیں گی وہاں پہ ہم اپنے جو ہیروز ہیں اپنے جو ہمارے مذہب کے ہیروز ہیں جن کی وجہ سے ہم تک دین صحیح طریقے سے پہنچا علم صحیح طریقے پہنچا ان کی بدولت ہمیں جو موڈرن سائنس کے اندر جو نئے نئے باب کھلے ان کی معرفت کو انشاءاللہ وہاں پہ نہ صرف جانیں گے بلکہ ان سے فیضان بھی حاصل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ